چھبیس سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی نام تھا اس کا انصاف کی تحریک اور ہم نے چھبیس سال پہلے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ ازاد ہونی چاہیے ازاد ہوگی تو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی چھبیس سال پہلے میں نے یہ کہا اس کے بعد جب ازاد عدلیہ کی تحریک چلی تو میں وحد پولٹیکل لیڈر تھا جس کو جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا ازاد عدلیہ کی تحریک میں اور ہماری جماعت وہ تھی دوزار آٹھ کا الیکشنم نے بوئیکوٹ کیا ازاد عدلیہ کے لیے اور میں نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور میں ہمیشہ ان کی عزت کی ہے اور یہ جو نون لیگ آج کہہ رہی ہے عدلیہ کو کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لو نون لیگ شرم سے ڈوب جاؤ تمہارے نواز شریف نے دنڈو سے سپریم کورٹ کو پر حملہ کیا تھا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک آنرابل چیف جسٹس کو آپ نے بریف کیس چلا کے رشوت ججز کو دے کے ایک آنرابل چیف جسٹس کو ہٹایا تھا کبھی ہی ہے میرے سے یہ نہ کبھی کہنا کہ عمران خان کے اوپر کنٹیمٹ لگاؤ یہ نون لیگ والے تم تو اپنا مو بند کرو کبھی ایسی بات نہ کرنا جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جج صاحب وہ بے نظیر کو تین سال نہیں پانچ سال کی سزا دو کبھی عمران خان نے ایسی چیزیں نہیں کی اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کریں گے کیونکہ جب تک آپ کی عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی میرے پاکستانیوں آپ کے حقوق کو اور کون حفاظت کرے گا ظلم سے اور طاقتوار سے